السلام علیکم ناظرین محترم آج کا موضوع ہے زیتون کا تیل اور اس کے چند چنندہ فوائد ہزاروں سالوں سے زیتون کو گزہ کے طور پر استعمال کیا جاتا آ رہا ہے البتہ ان دنوں صحت کے متعلق بڑھتی ہوئی آگہی کے باعث خانہ پکانے میں زیتون کے تیل کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے یہ تیل زیتون کو نچوڑ کر نکالا جاتا ہے اس میں کئی اقسام کی انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی انفلیمیٹری گزہ یا جزا موجود ہوتے ہیں فیٹس کی بناوت کے لحاظ سے بھی منفرد ہے اس میں اومیگا نائن فیٹ بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے ساتھ ہی اومیگا تری اومیگا سکس فیٹی ایسیڈ اور ویٹامن ای اور کے بھی اس میں پائے جاتے ہیں زیتون کا تیل قدرتی طور پر کولیسٹرول اور گلوٹین سے پاک ہوتا ہے مارکیٹ میں زیتون کے تیل کی کئی اقسام دستیاب ہیں جن میں سے سب سے بہترین قسم کی ایکسٹرا ورجن آئل ہے نمبر ایک کولیسٹرول کم رکھتا ہے زیتون کا تیل جسم میں لو ڈینسٹری لائپو پروٹین ایل ڈی ایل جسے خون کی نالیاں سکر سکتی ہیں کو کم رکھتا ہے جس میں ایل ڈی ایل کی زیادتی سے امراض قلب کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں ساتھ ہی زیتون کا تیل جسم میں ہائی ڈینسٹری لائپو پروٹین ایش ڈی ایل کو بڑھاتا ہے جسم میں ایش ڈی ایل کی زیادہ مقدار خون جمنے سے روکتی ہے جو کہ دل کے دورے کی ایک اہم وجہ ہے نمبر دو بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھتا ہے دو ہزار میں ہونے والی تحقیق کے مطابق ہائی بلڈ پریشر کے مریض زیتون کے تیل کے مستقل استعمال سے بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے لی جانے والی دواؤں کی مقدار کم کر سکتے ہیں زیتون کے تیل میں موجود اولک ایسٹ جسم میں جلدی جذب ہو جاتا ہے اس لیے یہ بلڈ پریشر کم کرنے کا سبب بنتا ہے اس کے استعمال سے دل بھی جمع رہتا ہے دل جمع رکھنے کے لیے آپ زیتون کے تیل کو خانہ پکانے کے علاوہ سلاد وغیرہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں نمبر تین زیابیٹس سے بچاتا ہے زیابیٹس کے علاج کے لیے زیتون کا تیل مفید ہے اسے سے خون میں شگر کا لیول کنٹرول میں رہتا ہے اور انسولین کی حساسیت میں اضافہ ہوتا ہے 2011 میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق متوازن گزہ اور زیتون کے تیل کا استعمال ٹائپ ٹو زیابیٹس کے خطرات کو پچاس فیصد تک کم کر دیتا ہے زیابیٹس کا خطرہ کم کرنے کے لیے اپنی خوراک میں روزانہ دو بڑے چمچ زیتون کے تیل کے استعمال کریں نمبر چار جسم سے سوجن دور کرتا ہے زیتون کے تیل سے جسم میں سوجن نہیں بنتی جس کے باعث اس سے ہونے والی بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے ان بیماریوں میں زیابیٹس، الزائمز، کینسر اور امراض قلب شامل ہیں 2005 میں ہونے والی تحقیق کے مطابق زیتون میں ایک ایسا انٹی انفلیمیٹری ایجنٹ موجود ہوتا ہے جس سے جسم کے کسی حصے میں سوجن نہیں ہوتی نمبر پانچ ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے زیتون کے تیل کے استعمال سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور ان کی کسافت میں اضافہ ہوتا ہے اس سے خون میں کیلشم کی مقدار متوازن رہتی ہے خون میں موجود کیلشم ہڈیوں کے لیے مدنیات پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے زیتون کے تیل کا استعمال بہت مفید ہے نمبر چھے کینسر سے محفوظ رکھتا ہے چند اقسام کے کینسر سے بچاؤ کے لیے زیتون کا استعمال فائدہ مند ہے زیتون کے تیل میں موجود پولی فینلز، انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی انفلمیٹری خصوصیات رکھتے ہیں زیتون کے تیل میں موجود انٹی آکسیڈنٹ خون کے خلیات کو بھی کام کرنے میں مدد دیتے ہیں جسم سے کینسر کے خطرات کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں زیتون کے خطرات کم ہو جاتے ہیں